اللہ کے ایک ولی گزرے محمد بن سلمان الجزولی بہت پرانے گزر گئے ہیں انہوں نے کتاب لکھی دلائل الخیرات شریف میری بات کو ذرا غور سے سنیں اور میں انشاءاللہ دیرے دیرے آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے کر کے جاؤں گا محمد بن سلمان الجزولی اور انہوں نے کتاب لکھی دلائل الخیرات شریف یہ دروش شریف کے ٹوپک اور موضوع پر کتاب ہے دیکھنے میں بہت چھوٹی ہیں معمولی کتاب ہے پیچ بھی زیادہ نہیں ہیں یہ سارے معاملات اس کتاب کے ہیں پوری دروش شریف کے ٹوپک پر ہے لیکن اللہ نے اس کا میار کتنا بڑا کر دیا اور کتنا بڑا مرتبہ کتنی مقبولیت اس کو عطا فرمائی اس بات تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ممبر نور پر جو تشریف فرما علماء ہیں یہ تو سب پڑھتے ہی پڑھتے ہیں اس کتاب کو لیکن اس کتاب کو وقت کے سرکار تاج الشریعہ بھی پڑھا کرتے تھے اور اس کتاب کو سرکار آلہ حضرت بھی پڑھا کرتے تھے اب اندازہ لگائیں جس کتاب کو آلہ حضرت نے پڑھا ہو وہ کتاب کتنی بڑی کتاب ہوگی جس نے یہ کتاب لکھی اس رائٹر سے کسی نے پہنچا حضور یہ کتاب آپ نے لکھ دی اور پوری دروش شریف کے ٹوپک پر لکھی ہے اس کے لکھنے کی ایسی کونسی وجہ بنی نہیں کہ آپ نے دروش شریف کے علاوہ کچھ نہیں لکھا کچھ اور بھی لکھتے تھے تو وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں میں نے یہ کتاب لکھی اور لکھنے کی وجہ ایک چھوٹی سی لڑکی بنی سات سال یا آٹھ سال یا کچھ کم و بیش اس کی عمر رہی ہوگی اس کی وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی کسی نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی سمجھ میں نہیں آتا ایک لڑکی کی وجہ سے ایک چھوٹی کی چھوٹی سی بچی کی وجہ سے کتاب کو کیسے تحریر کیا جا سکتا ہے تو وہ اللہ کے ولی اس پورے ریزن کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ بات اس طرح ہے میں ایک دن اپنے گھر سے کسی کام کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا جنگل میں پہنچا جب جنگل میں پہنچا تو نماز کا وقت ہوا نماز کے وقت میں مجھے وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے تھا اور مجھے پانی پینا بھی تھا پیاس بھی تھی تھی دونوں کام مجھے پڑ گئے کہ وضو بھی چاہیے اور پانی پینا بھی تھا پیاس کے شدت بھی تھی اللہ کے ولی کہتے ہیں میں نے پورے جنگل میں دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق و مغرب شمال و جنوب سم میں پانی تلاش کیا کہیں پانی نہیں ملا دو چار قدم اور جنگل میں آگے بڑھا تو مجھے پانی کا کوہ نظر آیا اور پانی اتفاق سے کوئے کے اوپر نہیں تھا کوئے کے اندر نیچے تہہ میں تھا اب پانی نکال لے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت تھی لیکن اتفاق یہ خدا کی قدرت یہ کہ نہ اس میں ڈولتا نہ رسی تھی اب میں پانی نکالتا کیسے میں وضو کرتا کیسے میں پانی پیتا کیسے فرماتے بہت دیر تک پریشان رہا جب زیادہ پریشانی پڑ گئی اس کوئے سے ملا ہوا ایک گھر تھا اور اس گھر کی چھت پر سات آٹھ سال عمر کی پچی چھوٹی سے لڑکی کھیل نہیں تھی کھیل کود میں مصروف تھی ملوث تھی جب مجھے پریشان دیکھا تو میری طرح متوجہ ہو کر کے بولی تعالیٰ شیخ بابا ادھر آؤ فرماتے میں چھچ قریب یا کونے پہ پہنچا بچی نے پوچھا من انتہ آپ کون ہیں میں نے بتایا بیٹی میرا نام یہ ہے محمد بن سلمان الجزولی مجھ کو کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی تھے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترسا کرتے تھے ان کے دیدار کے مطمئنی رہتے تھے جب انہوں نے اتنا کہا بچی نے آگے سے کہا پریشان کیوں ہو اللہ کے ولی کہتے ہیں بیٹی مجھے پانی وضو کے لیے چاہیے مجھے پینے کے لیے پانی چاہیے لیکن کوئے میں پانی نیچے ہے اور اس میں ڈول اور رسی بھی نہیں ہے پریشان اس بات کو لے کر ہوں کہ پانی نکالا کیسے جائے وضو کیا کیسے جائے پانی پیا کیسے جائے جب کتنا کہا تو صاحبِ دلائل و خیراش شریف اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ بچی یہ بات سن کر کے ہسنے لگی اس کا چیرہ کھل کھلا اٹھا مجھے ایسا محسوس ہوا شاید کہ بچی میری مزاق بنا رہی ہے شاید کہ بچی میری ہسی اڑا رہی ہے شاید کہ بچی نے میری بات کو مزاق میں لے لیا جب بچی کے چہرے پر ہوت کھل کھلائے تو میں نے کہا بیٹی ہستی کیوں ہے بیٹی مزاق کیوں بناتی ہے تو وہ سات سال آٹھ سال کے بچی کہتی ہے اے محمد بن سلیمان الجزولی انتر رجل اللہی یسنا علی کا بالخیر اے محمد بن سلیمان مجھے ہسی اس بات پر آتی ہے مجھے تاجد اس بات پر ہوتا ہے کہ تم ہو اللہ کے ولی لوگ تم کو اللہ والا کہتے ہیں اور تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ کوئے سے بغیر دول اور رسی کے پانی کیسے نکالا جاتا ہے بغیر کسی چیز کے سہارے سے پانی کیسے نکالا جاتا ہے کیسے اللہ کے ولی ہو کیسے اللہ والے ہو یہ سوچ سوچ کر مجھے ہسی آتی ہے اللہ کے ولی کہتے ہیں جب آٹھ سال کے بچی نے وقت کے اتنے بڑے مفقر اور محدث سے وقت کے اتنے بڑے ولی اور متقی اور عابد و ظاہر سے یہ بات کہی تو اللہ کے ولی کہتے ہیں میرے ہوش کل گئی میری عقل حیرز زدہ رہ گئی کہ چھوٹی سی بچی نے کتنی بڑی بات کہہ دی میں نے کہا بیٹی میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے اور دنیا کے ماہول سے یہی سیکھا ہے کہ ڈول ہوگا تو پانی نکلے گا رسی ہوگی تو پانی نکلے گا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ایک تار ہو تو تو بتا دے اب بچی کہتی ہے سنو میں تمہیں بتا دیوں پانی کیسے نکالا جاتا ہے اللہ کے ولی کہتے ہیں بچی نے اتنا کہا اور اپنے چھت کے گونے کے قریب آئی اور گونے پہ آنے کے بعد اس نے اپنی گردن کوئے کی جانب چھکا دی اور اپنا لعاب دہن یعنی اپنا دھوک اس کوئے کے اندر ڈال دیا اللہ کے ولی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کا دھوک نیچے بھی نہیں موچا تھا کہ اس سے پہلے ہی پانی نیچے سے اٹھ کر کے اوپر آ جاتا ہے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے اب بچی نے مجھ سے کہا بابا دیکھو پانی ایسے نکلتا ہے بابا دیکھو پانی اس طرح اوپر آتا ہے اب میں نے وضو کیا ہے میں نے پانی پیا ہے لیکن وضو کر رہا تھا عقل حیران تھی پانی پی رہا تھا عقل پریشان تھی اے مولا تعالی اس بچی کے لوام میں ایسی کونسی تاثیر ہے جو میرے اندر موجود نہیں ہے جب میں نے وضو کر لیا پانی پی لیا میں نے بچی کو کلائی کو پکلا اور کہا اقسم تو علی کی بیمان نلتی حاضر مرتلا اے بیٹی یہ تو بتا اللہ نے یہ مقام کیسے دیا اللہ نے یہ رتبہ کیسے دیا اس لیے کہ کعبے کا تواف میں نے کیا ہے صفحہ مروہ کی صحیح میں نے کی ہے جبل رحمت کو میں نے دیکھا میدانِ عرفات کو میں نے دیکھا بادیِ مینہ کو میں نے دیکھا نبی کے روزے کو میں نے دیکھا حجرِ عائشہ میں نے دیکھا نبی کا روزہ میں نے دیکھا لیکن یہ تاثیر مجھے نہ ملی تجھے کیسے مل گئی تو بچی کہتی ہے اللہ کے ولی سنو لا کابے کا تواف کیا نہ صفحہ مروہ کی صحیح کی نہ اللہ کے گھر کا حج کیا نہ جبلِ رحمت کو دیکھا نہ بادیِ مینہ کو دیکھا نہ میدانِ عرفات کو دیکھا اس میں کمال میرا نہیں کمال یہ ہے بھی کسرت صلات علیہ محمد کمال میرا نہیں یہ کمال نبی پر دلود پڑھنے کا ہے یہ کمال نبی کی تاریخ کرنے کا ہے یہ کمال نبی کی محبت کے طرح میں گنگونا نیکا ہے جب اتنا کہا پریلی کے امام آلہ حضرت کہتے ہیں قابی کے پر دلود اچھا تم پہ کرو دلود تیبہ کے شمشن سہا تم پہ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تقدیم نارے رسالہ نارے رسالہ علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت جشنِ دستار بندی بچی نے دھوکا پانی امپر آ گیا جب اتنا معاملہ ہو گیا تو اللہ کے ولی سے بچی نے ایک بات ہو کہی بابا جانتے ہو اس نبی کو جانتے ہو اس کی شان کیا ہے جس پر دلود پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے میرے لوابوں میں یہ تاثیر رکھی ہے تو اللہ کے ولی پڑا سنہرہ جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں بیٹی جانتا تو میں بھی ہوں لیکن شاید پہچانتی تو زیادہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جانتا تو میں بھی ہوں لیکن شاید پہچانتی تو زیادہ ہے یہ کس چیز کی برکتیں ہیں دروش شریف کی بیٹی بلدی رب Pہ رب Pہ